اس میں جتنے بھی سٹیک گولڈرز ہیں ہمارے وہ انوالب ہیں کمیوٹرز انوالب ہیں جنرل پبلکز جو ہے وہ انوالب ہے ہماری ٹیمیں جو ہے فار فلانگریز میں بھی جاتی ہیں وہاں پہ پبلک کو بھی یہی اویر کیا جاتا ہے کہ جو سیفٹی کے ریگارڈنگز جو بھی ریلیوینٹس ہیں جو بھی اس کو فالو کیا جائیں تاں کہ ہر بندے کی جان جو ہے قیمتی ہے اس کو بچائے جائیں ہے اور صاف طور پر کبھی میڈیکل کیمپ کبھی ڈرائیورز کو ایویر کیا جاتا ہے یعنی بہت ساری چیزیں جو روڈ سیفٹی میں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اے آٹی اور ڈوڑا ان سے باتشیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے روڈ سیفٹی منت کو لے کے اور کیا کچھ اس منت میں خاص طور پر کیا جا رہا ہے سر کیا کچھ کہنا چاہو گے رو روڈ سیفٹی منت پورے تھوڑ انڈیا میں جو ہے نیشنل لیول پہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسی کے ریگارڈنگ آج ہم نے یہاں پہ ایک بچوں کی ایک سٹوڈین ریالیز جہاں پہ نکالی تھی جس کو فلیگ آپ ڈیپٹی کمیسٹر سر اور ایس ایس پی سر نے یہاں پہ کیا ہے اور اس میں میسیج دیا ہے لوگوں کو کی ٹریفیز رولز اور ریگلیشنز کو فالو کریں تاکہ جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کو مینیمائز کیا جائے سر اس کے علاوہ کیا کچھ اس میں کیا جا رہا ہے ایویرنیس کے طرح کے لوگوں کو دی جا رہی ہے اور خالی ڈرائیورز کو دی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی ایویرنیس آم جنتہ کو بھی کرائی جا رہی ہے اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے وہ انوالب ہیں کمیوٹرز انوالب ہیں جنرل پبلکز جو ہے وہ انوالب ہے ہماری ٹیمیں جو ہے فار فلنگیریز میں بھی جاتی ہیں وہاں بھی پبلکز کو بھی یہی اویر کیا جاتا ہے کہ جو سیفٹی کے ریگارڈنگز جو بھی ریلیوینٹس ہیں جو بھی اس کو فالو کیا جائیں تاں کہ ہر بندے کی جان جو ہے قیمتی ہے اس کو بچائے جا سکے سر اس کے علاوہ ابھی کہاں کہاں پہ اس طرح کے کیمپز جو ہے لگائے گئے ابھی ہم نے یہاں پہ ڈوڑا میں کیا ہے بدرباہ میں کیا ہے اور اس طرح کا تھاٹری میں بھی ہم نے پروگرام رکھا ہے گندوہ میں رکھا ہے تاں کہ سب ڈیویزن لیبل پہ بھی اس طرح کے پروگرام جو کیا جائیں اور لوگوں کو آویر کیا جائیں سر روڈ شیفٹی کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس علاقے میں خاص طور پر حادثیں جو ہے لگاتار ہوتے رہتے ہیں یہ خالی اس ایریا کی بات تھی اور آورال بات ہے حادثیں ہوتے رہتے ہیں کتنا زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کو آویر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاں کہ جو لہا پروائیاں برتتے ہیں جو جو روڈ شیفٹی کے ریگارڈن جو نہیں چلتے ہیں ٹریفکز رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں ان کو اس میسے سے اس اس طرح کے جو ریلیز ہیں اس طرح کے جو اویرنیس ہیں ان کو اویر کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا تاں کہ وہ ٹریفکز رولز ریگولیشنز کو فالو کریں اس طرح کے جو حادثیں ہیں وہ نہ ہو جیسے کہ ہم کہیں گے ٹو ویلرز اگر کوئی چلاتا ہے تو ہیلمٹ ڈال کے چلائیں پیلین رائیٹرز ہیلمٹ ڈال کے چلائیں گاڑیاں ٹو ویلرز چلائیں اور جو روڈ پہ جب ہماری ٹیمز ہوتی ہیں جو ویکل اوپریٹرز ہیں پٹیکولر جو پیسنجرز ویکلز ہیں اس میں ان کو اویر کیا جاتا ہے کہ آور لوڈی نہ کرے آور سپیڈی نہ کرے اور خاص کر جو فوکس ہے وہ موائل استعمال نہ کرے گاڑیاں کو چلاتے ہوئے تاں کہ ہم جو پریشیس لائف ہے وہ روڈ بچار پا ہے اس کے لئے حالی میں جو ہے کیمراز بھی لگائے گئے تھے تو کیا لگتا ہے یہ سب چیزوں کا پارم ہو رہا ہے ہاں بلکل اس میں جو ایک ڈسٹرک آئیڈنسٹیشن سے ایک ڈریکشن سائی دی کہ پہلے ہم ہم نے یہ سکول کے بسیز میں پورے وہاں پہ ہم نے کیمرے فٹ کروائے ہیں اس کے بعد پیسنسس ویکلز میں مینی بسیز اور بسیز میں کروا رہے ہیں اور میکچمم جو ہے ہم نے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا ہے سر اس کے لئے آخر میں یہی چیز جاننا چاہوں گا کہ بچوں نے بھی یہاں پر جو حصہ لیا تو کیا لگتا ہے جو بچے آج یہاں سے سیکھ کے جائیں گے یہاں سے جو آگے بھی یہ سب چیزیں فیلائیں گے اور کتنا ضروری ہے آگے یہ سب چیزیں بتانا بچے تو ہمارے میسینجر ہیں ہمارا کم سنیں گے ان بچوں کا زیادہ سنیں گے اور اس طرح کے میسے اگر دو چار پانچ لوگوں کو بھی جائیں تو جاتے ایک رو پین بن جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فالو اپ ہونا چاہیے تب ہی جو ہے آج سے کم ہو پائیں گے آپ کی طرف سے کیا میسیج رہے گا پوری عوام کے لئے کہ ٹیفیرز رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں ہماری جو روڈ سیپٹی جو ہے ہمارا کنسرن ہے تینک